اسلام علیکم پیریس میں فنانچل ایکشن ٹاس فورس یعنی فارٹیف کا تین روزہ ادلاس قتم ہو گیا جس میں ایف ایٹی ایف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کا نام گریڈ لیس میں برقرار رکھا آئیے بائی دوئے اس وقت ایک بہت بڑی جیت ہے اس کی بڑی تفصیل ہے میں پھر کبھی بتاؤں گا لیکن یہ واضح رہے کہ بھارت نے پاکستان کو بلیک لیس کرنے کے لیے بہت کوشش کی اس کے بارے میں پرائیم لیس میں عمران خان نے بھی آقا کیا تھا کہ بھارت پاکستان کو بلیک لیس میں شامل کروانی کوشش کر رہے اور واضح رہے پاکستان نے اس سال پارلمنٹ سے پندرہ کے قریب نئے قوانین منظور کر رہے تاکہ ملک کی ایف ایٹی ایف کی گریلیس سے نکلنے کے لیے راستہ ہموار ہو سکی اور اب پاکستان نے ستائیس میں سے اکیس ایکشن آئیٹمز پر عمل درامت کیا ایف ایٹی ایف نے پاکستان میں زور دیا ہے کہ وہ فیڈوری دوزار اکیس تک ایکشن پلائن میں پوری عمل درامت کرے اور دوسری جانب ایف ایٹی ایف نے آئیس لینڈ اور منگولیا کو گریلیس سے نکال دیا اب فیلال تو لگتا ہے کہ یہ بڑا اپل ٹاسک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے گریلیس میں رہ جانا بھی اس وقت بڑی نعمت ہے اور یہ کہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں گئے اب امید ہے کہ جو چھ سات آئیٹمز رہ گئے ہیں حکومت پاکستان ان کو سیریسلی لے گی اور ان کو ایڈریس کرے گی یہاں پہ کئی ممالک نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے کچھ لوگوں جو پاکستان کے دوست بھی تھے لیکن وہ بالکل نیوٹرل رہے انہوں نے مدد کرنے کی کوشش نہیں کی پاکستان کی لیکن ٹرکی نے اس میں پاکستان کی بہت اوصلہ اوزائی کی اور ٹرکی نے بڑا سٹینڈ لیا پاکستان کے لیے اب کل کے دن امران کان نے اے آر وائی کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں بڑی کھل کر باتیں کی گئیں سوشل میڈیا پہ تو سابر شاکر اور چودی غلام سیند پہ کافی تنقید ہو رہی ہے لیکن اس انٹرویو سے کافی خبریں نکلیں کہ ان سے بڑی ہیڈ لائنز بنتی ہیں امران کان نے کہا اب ان کی پہلی کوشش ہے کہ نوازری کو وطن واپس لیا جائے ہر حد تک جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ضرورت پر ہی تو خود برطانیہ جاؤں گا اب برطانیہ وزیراعظم سے بات بھی کروں گا اپوزیشن نے سیول میلٹری تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ملک لوٹنے والوں کے خلاف احتسابی عمل منتقی انجام تک پہچائیں گے اپوزیشن کا بیانیاں بھارت کی پاکستان مخالف مہم کا حصہ اب یہ تو پرائیم منسٹر نے کہہ دیا اب پرائیم منسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنرل باجوہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملقاتیں ہوتی رہتی ہیں میرا خیال ہے ان کی اپوزیشن سے ملقاتیں گلتی تھی اور ملک کے ساتھ اپوزیشن نے جو کچھ کیا بدقسمتی سے عدلیہ نے ان کا ساتھ دیا یعنی الیکشن سمیت ہر چیز کے لیے تیاروں این آروں نہیں دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوٹ ان کے مائن میں ہے کہ ارلی پولس نہ پولس ہو سکتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ اس چوہ نواز شریف کو ہیرو بنایا جا رہا ہے جس کا پیسہ ہی سب کچھ ہے آج وہ گیم کھیل رہے ہیں یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ایک بیماری ہیں انہوں نے کہا افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ پاکستان کے سارے دشمن ملے ہوئے ہیں ہندوستان سب سے آگے ہیں اسرائیل ان کے ساتھ ملا ہویا ہے امریکہ میں اسرائیل کی سب سے تگڑی رو بھی ہے اور اس کے ساتھ انڈین لو بھی مل گئی ہے یہ ان کے ساتھ پوری طرح مل کر انٹرناشنل سازش کر رہے ہیں حسین اکانی جیسا گھٹیا آدمی پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے پرائیم نیسٹر نے فرانٹ فورٹ پہ آگے کہا انہوں نے اپوزیشن کو احتجاج کی دھمکی دے دی کہتے ہیں اگر کل کو اپوزیشن حکومت میں آ بھی گئی تو میں لوگوں کو لے کے سڑکوں میں نکل آنگا اور بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو سڑکوں پہ آئی اس کی ہم سارے برائی کر رہے ہیں لیکن پرائیم نیسٹر نے خود گیا دیا وہ بھی سڑکوں پہ آ جائیں گے تو اب میں چھپ ہوں بہرحال پارٹی میں کچھ لوگ کی رہی تھی کہ اپوزیشن سے بات کی جائے پارٹی کو پہلے دن سے کہا بات کا فائدہ نہیں کیونکہ یہ این آر او مانگیں گے اور اپوزیشن کو این آر او دینے کا مطلب ملک کو تباہ کرنا ہے اب ان لوگوں نے ہر طرح سے مجھے بلیک میل کرنی کی کوشش کی مجھے پارلمنٹ میں پہلی تقریر بھی نہیں کرنے دی گئی میں ان سے بلیک میل نہیں ہوا تو اب فوج کو بدنام کر رہے ہیں آئی جے سن کی اقواہ کی بات سن کے انہیں ہسی آتی ہے کہ یہ کیا مزاک ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی ایف آئی آرز ان کے فائدے میں جاتی ہیں یہ اہمکانہ بات ہے کہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہیرو بنا دیتے ہیں اس پر کومنٹ ہی نہیں کنا چاہتا جب سنتا ہوں تو ہسی آتی ہے عمران کان نے سوال اٹھا ہے کیوں اسرائیل پاکستان سے ڈرتا ہے پھر خود اس کا جواب دیتے ہوئے کہ انہیں پاکستانی فوج کا ڈر ہے انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے ہم ایک نیوکلئر پاور ہیں اور اس ملک کی اصلاح کر کے ایسا بلک بنا نشاتوں کے دوسروں سے کرزے مانگنے کی وجہائی کرزے دے پہلی دفعہ تنخواہ دار اور گریم لوگوں کے لیے گھروں کی سکیم لارے بینکوں کو کہہ دیا ہے کہ پانچ سی سر منافع پہ آسان شرائط پہ گھر بنانے کے لیے کرزے دے وزیراعظم نے کہا کہ شباز صریف کے خلاف تئیس ارب روپے کی کرپشن کے ثبوت خاتھ لگ گئے ہیں وہ اب بچ نہیں سکتا شباز صریف نے وطن نہیں آنا تھا یہ کرونا کی وجہ سے وطن آیا یہ سمجھتے تھے کہ ملک معاشی طور پر دیوالیا ہو جائے گا ہم بینک رپٹ ہو جائیں گے بہرحال عمران خان نے یہ بھی کہا کہ گندوں میں اس لیے مہنگی ہوئی کہ سپارکوں نے نہیں بتایا کہ بارشے ہونے والی اب ہم نے انفرمیشن ٹکنالوجی اور سپارکوں کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم سیٹلائٹس ایمیجز دیکھیں گے فوڈ سیکیورٹی ہمیشہ وفاقی حکومت کے پاس ہونی چاہیے اٹھارویں ترمیم میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اب یہ ذمہ داری صوبوں کے پاس چلی گئی ہم صوبوں سے گندم چیک کر رہے ہیں تو پنجاب جتنی گندم بتائی اتنی گندم پیدا ہی نہیں ہوئی پھر گندم میں کمی آنا شروع ہو گئی تو بھائی جان عثمان بزدار سے ضرور پرسسٹ کرنا ہے اس کو نکال دیں اگر اتنا بڑا جو ایک ڈیبیکل ہے وہ ان کی حکومت میں ہوا تو پھر عثمان بزدار کیسے بہرحال ان لوگوں نے فارٹف کے بل پر بھی بلیک میل کرنی کی کوشش کی کہ ملک بلیک لسٹ میں آجائے اور پاکسانی معیشت بیٹھ جائے پرائیم انساء کا کہنا تھا میری حکومت چلی بھی جائے لیکن میں ان کو کسی صورت اینارو نہیں دوں گا یعنی عمران کان نے آج کریٹ کالیمیاں والی کے طلبات سے خطاب کرتا ہے یہ بھی کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عثمان بزدار کو کیوں وزیراعلا بنائے ہوئی میں بھی پوچھتا ہوں ڈی جی خان میاں والی سے بھی پسماندہ جس نے مسائل دیکھے ہوں گے وہی عوام کا در سمجھے گا جس کے بچے لندن میں ہوں گے اس کو کیسے حساس ہوگا لوگ کیسے رہتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم عمران کان کہیں نہیں جا رہے پاکستان کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے اکستیس سمبر سے بیس فروری تک جھاڑو پیر جائے گا یہ نہیں انہوں نے بتایا جھاڑو آپوزیشن پر پیرے گا یہ حکومت پر لیکن بارال خواجہ محمد عاصف نے وزیراعظم عمران کان کے انٹیویو پر عدعمل کرتے ہوئے کہا کہ جی وطن عزیز میں بڑی ڈبا فلم میں ریلیز ہوئی لیکن تبدیلی جتنی بڑی ڈبا فلم کوئی بھی نہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد وزیراعظم اور صدر دونوں کا عوضہوں پر رہنے پر جواز قتم ہو گیا نیازی اور الوی پر آئین کے آرٹیکل سکس کی کاروائی لازم ہے جس کا جل کرتا ہے جس کو چاہے گدار کہہ دے ایک پرائیوٹ ٹیلویزن چینل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ رون میں دو گروپ واضح طور پر سامنے آگئے اور گزشتہ روز ہونے والے پارلمانی اجلاس میں چوراسی میں سے صرف اٹھائیس رینما شریک ہوئے جس دوران مریم نواز کی پولیسی سے سینئر رینما نراض بھی دکھائی دی ہے عراقین کی تنقید اور شکوے پر شاید کاکان عباسی نے فضاحت دی کہ مریم مشاورت بھی کرتی ہے لیکن براہ راست نوازری سے ہدایات بھی لیتی ہے ان کے ساتھ رابطے پر ہیں جس پر عراقین کا کہنا تھا کہ ادایات لندن سے ہی لینی ہیں تو ہمیں بلانے کا کیا فائدہ یہ بھی واضح نہیں تھا کہ پارلمان میں کیا پولیسی اپنانی ہے اب ٹیلیویزن چینل نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ رانہ سنواللہ خواری عاصف کو ادایات دی گئی ہیں کہ عراقین کی شکایات کا اضالہ کریں لیکن انہوں نے مریم کے حق میں کچھ نہیں بولا اور چپ کر کے بیٹھے رہے کیا واقعی یہ بھی مریم کے خلاف ہیں تھوڑے دن کی بات ہے کوئٹا کا جلسہ بڑا اہمیس لحاظ سے بلکہ کئی لحاظ سے اور کوئٹا کا جلسہ میک اپ بریک ہو سکتا ہے حکومت اور اپسشن دونوں کے لئے کیسے کل بتاؤں گا اس کے بارے میں انٹی دی نیکس ٹائم اللہ حافظ